بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کی تقدس کا خیال رکھیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات مزید میں بیکار ہے سوائے ذکر قرآن کی تلاوت یا نیکی کی بات پوچھنے اور نیکی کی بات بتانے کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاگلوں سے چھوٹے بچوں سے زور سے بلنے سے ترور نکالنے سے خرید و فروخ سے خدود قائم کرنے سے اور لڑائی جھگڑے سے مزید کو بچاؤ اور ہر جمعہ کو مزید میں خوشبو کی دھونی دو اور وضو خانے کو مزید کے دروازے کے پاس بناو یہ بات تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں ان میں دنیاوی جائز کام جیسے خرید و فروخ کھانا پینا بھی مناسب نہیں ہے تو ایسی مقدس جگہ پر اللہ کی اتعاد کے بجائے اس کی نافرمانی اور اس کو نراز کرنے والے کام کیے جائیں تو یہ بہت گناہ کی بات ہے مساجد میں وہ تمام چیزیں جو عبادت ذکر تلاوت اور آخرت کے عامال کے علاوہ ہیں یا جن چیزوں سے مسجد کی شرافت وقار اکرام اور تقدس پامال ہوتا ہو ناجائز ہیں جیسا کہ مسجد میں گانے کی ریکارڈنگ کرنا اور فوٹو شوٹ کرنا یہ سب چیزیں ناجائز ہیں پہلے زمانے میں تو ہندو بھی مساجد کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ مسجد کے آگے سے گزرتے وقت شادی کی برات کے بینڈ باجے بھی روک دیا کرتے تھے مساجد کے اندر اپنی تصویریں کھچوانا یا ریکارڈنگ وغیرہ کرنا مسجد کے تقدس کو پامال کرنا ہے جو کہ انتہائی نامناسب حرکت ہے اس کی سزا پورے معاشرے کو بھگت نہیں پڑتی ہے کیونکہ جب معاشرے میں فحاشی پھیل جائے تو عذاب بھی عام آیا کرتے ہیں جیسا کہ پچھلے دنوں ایک ہلاقت خیز وبا کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل گئی تھی جس کے سامنے ساری دنیا عاجز آ چکی تھی لہذا اللہ سے ڈننا چاہیے اور مسجد کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے آئیے اب جانتے ہیں کہ مسجد وزیر خان کی تاریخی حیثیت کیا ہے مسجد وزیر خان شہر لاہور میں دہلی دروازہ چوک رنگ محل اور موچی دروازے سے تقریباً ایک فرلانگ کی دوری پر واقع ہے یہ مسجد نقشو نگار میں کاریگری کا مو بولتا ثبوت ہے علم الدین انصاری جو عام طور پر نواب وزیر خان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ مغل بشا شاہ جہاں کے دور میں لاہور شہر کے گورنر تھے اور یہ مسجد انہی کے نام سے منصوب ہے مسجد کی بیرونی جانب ایک وسیع سرائے ہے جسے چوک وزیر خان کہا جاتا ہے چوک کے تین محرابی دروازے ہیں پہلا مشرقی جانب چٹا دروازہ دوسرا شمالی جانب راجہ دینانات کی حویلی سے منسلک دروازہ تیسرا شمالی زینے کا نزدیکی دروازہ مسجد کے منار ایک سو سات فٹ اونچے ہیں اس مسجد کی تعمیر دسمبر 1941 اسری میں سات سال کی طویل مدت کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچی مسجد وزیر خان مغلیہ دور میں تعمیر کی جانے والی اب تک کی نفیس اور خوبصورت مسجد ہے جو باشاہی مسجد کی تعمیر سے بتیس سال پہلے یعنی سولہ سو اکتالیس میں بنی اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیران